باب الحوائج کی رات ہے بہت سارے مومنین اور مومنات نے دعا کے لیے اجتماس کی ہے اور اتنا وقت نہیں ہے کہ ہر ایک کے لیے الگ الگ دعا کی جا سکے بس یہی ایک دعا کے پروردگارہ تجھے باب الحوائج کا واسطہ کتنے پریشان حال مومنین اور مومنات ہیں ان کی پریشانیہ دور فرما باب الحوائج کے چاہنے والے اور ماننے والے خصوصا جو آج کی مجلس میں ہیں ان کی جو بھی حاجت ہو حضرت عبدالفضل عباس کے تو خیل اسے قبول فرما البتہ یہ خاص التماس دعا سیحت کے حوالے سے آئی ہے کینسر کی ایک مریضہ لندن میں پارین شبیر چھاٹو اور ایک مومنا مرضیہ بائی کری جو ہسپیٹل میں ہیں تو خاصی التماس کی گئی ہے کہ ان کے لیے دعا امیجیب یا آیے امیجیب کی تلاوت کر دی جائے تو آئیے ہم اور آپ مجلس کے آغاز سے پہلے پانچ مرتبہ اس آیت کی تلاوت کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ام من یجیب المصدر عذا دعا ہو ویکش قصوه ام من یجیب المصدر عذا دعا ہو ویکش قصوه ام من یجیب المصدر عذا دعا ہو ویکش قصوه پروردگار عیسائی کریمہ کا باستہ باب الحوائد کا باستہ مومنا پارین شبیر چھاٹو اور مرضیہ بائی کری اور دنیا بر میں جہاں جہاں اتنے بھی دیمار مومنین اور مومنات ہیں سب کو شفاہ کاملات آبا ہے اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین رب الشہداء والصدقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ورحمت للعالمین والمخاطب بطاہ ویاسین ابل قاسم محمد وآلہی وعطرته الطیبین طواہرین الماسومین المکرمین سیما علی الامام المنتظر والخجت الثانی شر اجل اللہم لہو الفرج ولانت اللہی علی آدائه مجمعین اما بعدو فقدو مجھے ایک بہت یہاں جو کہ بہت اچھی بات ہے پہلے انگلیس لیکچر پھر اردو تو پروگرام بہت لیندھی ہو جاتا اور اس میں اگر میں گھنٹے کی مجلس پڑھوں یہ بہت زیادہ پاس مومینین کو تکلیف ہو رہی تو دو دن آج وینس دے اور کل تھرزڈے جو کہ ورکنگ دے والی راتے ہیں تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ 35-40 منٹ میں اپنی بات کمپلیٹ کر کے پھر اس کے بعد ہم کا بیان تو یہ تقریباً 55 منٹ میں بات ہو جائے گی میں شکریہ دا کروں ان مومینین کا جنہوں نے کل رات کو مجھے یہ ایڈوائز کر کے میرے لیے بھی ذرا آسانی کی اور آپ حضرات کے لیے بھی اور اس ایڈوائز پہ جب آج میں عمل کرنے جا رہا ہوں تو اب میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے کہ میں پہلے کوئی کسی قسم کا انٹروڈکشن یہ تمہید پیش کروں جو نارمالی سپیکر اپنی ہر مجلس کے شروع میں کرتا جہاں تک کل بات پہنچی تھی اسی کے کنٹیونیشن میں اور بات یہ ہو رہی تھی کہ 21 سینچری کا لشکر یزید کیا ایک تو 61 ہنجری کا لشکر یزید تھا اور اس نے جو بھی تھویٹ یا چیلنگ پوسٹ کیا عالم اسلام کے لیے آج 21 سینچری میں ہمارے لشکر یزید کی سنجاز سے سامنے آ رہا اور اس میں میں ایک بات اور بتا دوں کہ وہ جو حدیث آپ نے امام احسان اسکری علیہ السلام کی سمات فرمائی تھی کہ جب امام نے یہ فرمایا جس کو میں بہت خلاصہ پیش کر رہا سمری کہ ہر وہ چیز جو تمہارے ایمان پر ایفیکٹ ڈالے وہ تمہارے لیے لشکر یزید سے زیادہ ڈرینجرس اور حارف ہو دے اور یہ حدیث جو گیاروے ایمام کی ہے یہ ہر ٹائم پیریٹ کے لیے ہے یعنی گیاروے ایمام تھرڈ سینچری میں سے تھرڈ سینچری حجرہ فورٹھ سیکس ایک ٹین ہر سینچری کے لیے لیے حدیث ہے لیکن اسپیشلی جب آخری زمانہ آتا جس کے بارے میں ہم پریٹی شور ہیں کہ وہ یہی ہمارا زمانہ اگر کہ کسی بھی حدیث میں یہ نہیں آیا ہے کہ آخری زمانہ کون سا ہوگا بلکہ اس کے برچ یا اس کے اُلڑ ہمیں منع کیا گیا ہے کہ کبھی کذب الوقاتون یا کذب الوقاتون جو ضرور ایمام کی کوئی ڈیٹ فکس کرے اس کو جھوٹلا اس سے کہا تم جھوٹ بول رہے ہمیں اسے روکا گیا لیکن خود معصومین انکلوٹن رسول اللہ فرس معصوم ابھی جسٹ اسلام آیا اور وہ ابھی سے یہ بتا رہے ہیں کہ آخری زمانے کی کیا کیا سائنس ہو وہ سائنس جو بتائی دیں وہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم کو کیسا میں نے کہا پیٹی شور ہو جاتا ہے کہ یہی زمانہ آخری زمانہ لگ رہا اور آخری زمانے کا ایک بہت بڑا چیلنج اسی کو قرار دیا گیا کہ تمہیں اپنے ایمان کو پروٹیکٹ کرنا حدیثیں آپ کے علم ہیں کہ ایمام نے فرمایا کہ آخری زمانے کسی مومن سے یہ کہا جائے کہ ایک برننگ کول یا برننگ فائل جلتی آگ اپنے ہاتھ میں رکھ کے کھڑے ہو جائے یہ اس کے لیے زیادہ ایزی ہو پورا دن صبح سے لے کے شام تک آگ اس کے ہاتھ میں ہو یہ اس کے لیے ایزی ہے اور اس سے یہ کہا جائے کہ صبح سے شام اپنے ایمان کو بچا لو یہ اس کے لیے زیادہ مشکل اور یہ حدیث بھی آپ نے سنی کہ آخری زمانے صبح کے وقت جو لوگ مومن ہوں گے شام تک ایمان ان کے دل سے نکل چکا ہو اور جو رات کو مومن ہیں گے ہوں گے نیکس مارننگ ایمان ان کے دل سے نکل چکا ہو ہاں پھر ایمان نے یہ بھی کہا کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ایمان چلا گیا یعنی وہ انٹینشنلی یا پرپذلی اپنے آپ کو کافر یا نون مسلم ڈیکلیر نہیں کرے گی ان پیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہوگا لیکن ان کا کوئی ایسا بلیف ہوگا یا ان کا کوئی ایسا ایکشن ہوگا جو ایک ایمان ختم کر دے گا اور اسے اپنے اس لاؤس کا اندازہ بھی نہیں ہوگا یہ آخری زمانے میں ایمان کو چھوڑ کے جا رہے ہوں گے تو اب یہ والا دینجر کہ ایمان کو بچانا ہے ایمان کو پروٹیکٹ کرنا ہے ہمارے لئے بہت بڑا چیلنگ بن گیا رہا اور اسی لئے قرآن کریم جگہ جگہ ہم سے کہا کہ یہ دعا بھی مانگو جس میں ایمان کے پروٹیکشن کی بات کی گیا ایک آرڈر دیا قرآن اور ایک یہ دعا ہم کو بتائے دعا ہے اہل عمران کی آرڈر ہے سورہ فاتحہ رب بنا لاتوز قلوب بنا بادائید حدائی تنا تمہیں بار بار یہ دعا مانگنا کہ آئے خدا ہدایت ملنے کے بعد ہم دوبارہ گمڑا نہ ہونے پا دیکھیں جو ہمیشہ سے گمڑا ہے جہاں ہدایت نہیں پہنچی اس کا کیس پھر بھی ایزی اور اسلام میں اس کے لیے تھوڑی سی لینینسی بھی ہے ہم نام مسلم تو جہنم میں یہ نہیں آئے لیکن جس کو ایک بار ہدایت مل گئے حق کے راستے پہ آ گیا اس کے پیرنس نے اس کو ریلیجن دے دیا جو ازاداری کے حوالے سے بھی ہم نے بات کہی ہے لیکن اب وہ ورہ اور اس کے بعد وہ اس ریلیجن کو لوس کر بیٹھا ہدایت کے بعد وہ غلط راستے پہ چلا گیا کہا کہ یہ دعا مانگتے رہنا کہ ایسا نہ ہو بلکہ جو لوگ زیادہ دعائیں پڑھتے ہیں ان کو معلوم کہ ہمارے دعا کے کلیکشن میں دعا عدیلہ ہے جس کا پہنی پھرنگ یہ بتایا گیا ہے لازٹ کائن جب آدمی مر رہا ہو تو اس وقت یہ دعا اس کے ایمان کو پروٹیکٹ کرتی لیکن مولا نے آخری دمانے کے مومن کے لیے ایک وہ دعا بتائی ہے کہ جو اس کی لائف میں خاری آخری وقت میں ایمان بچاتی یہ جو دعا ہم کو بتائی جا رہی ہے کیوں تاکہ اصل پرابلم ہماری سمجھ میں آئے اور ادھر قرآن کریم کے سورہ پاتیہ کا آرڈر سنی دینا سرات المستقیم یہ دعا مانتے رہو کہ اللہ تمہیں کیپ آن سرات المستقیم کیوں اس لیے کہ خطرہ ہے کہ کسی مومن بھی تم سرات المستقیم سے ہٹ سکتے ہو سرات المستقیم ایک موٹر میں ٹائپ کا ہے غلط ایکزپ کے لیا تو پتہ نہیں کتی دیر کے بعد گوبارہ اس کی اوپر آؤ وہ بھی اگر تمہیں ریالائز ہو چکا تو اب یہ دو ہمارے لیے خطرہ کہ اپنے ایمان کو پروٹیکٹ کرنا اور دوسری جانب گیاروے ایمان کی حدیث آگئے کہ لشکرِ یزیز سے زیادہ ڈینجرس چیز ہے جو تمہارے ایمان کو نقصات پہنچا رہی اور یہاں پہ ایک چیز پھر ملالی کہ ہر آدمی کے خیال میں اس کا مال بہت اہمیت رکھتا لیکن اگر جان خطرے میں ہو تو آدمی مال کو قربان کر دیتا کیونکہ جان کی اہمیت مال سے زیادہ اور اگر اولاد خطرے میں ہو تو آدمی اپنے آپ کو قربان کر دیتا مجھے نہیں پتا کہ اب یوکے میں کیا ہوتا ہے لیکن اوورال ہیومن نیچر یہ کہ اولاد کو بچانے کے لیے انسان اپنے آپ کو سیکنیفائز کرنے کو تیار ہوتا کیونکہ اولاد کی اہمیت اور زیادہ لیکن اسی طرح سے جتنا ایمپورٹنٹ آپ کے لیے آپ کا ایمان ہوگا اتنا ہی ایمپورٹنٹ بلکہ اس سے بھی زیادہ ایمپورٹنٹ آپ کے لیے آپ کی اولاد کا ایمان ہونا چاہیے یہ جو آپ پیٹھے میں منظر دیکھ رہے ہیں کہ اپنا ایمان کو آپ نے سلامت کر رہی ہے اور اولاد کا ایمان یا ختم ہو رہا یا بیخ ہو رہا ہم نماز شب پڑھ رہے ہیں اولاد نماز نہیں پڑھتی ہم مثلاً واجبات کا خیال کرتے ہیں ہمارے یوت یا ہماری جنریشن والے واجبات کی جانب نہیں جاتی تو اس آدمی کے نماز شب اس کو نجات نہیں دلائیں گی اس آدمی کے دیری نمازیں اس کو نجات نہیں دلائیں گی اگر اس کی خلطی کی وجہ سے اس کی اپنی مسٹیک کی وجہ سے اس کی اولاد کا ایمان لوس ہو گیا دیکھیں اپنی اولاد کا ایمان بچانا مومن کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے مولا کائنات کے ایک صحابی کا نام ابھی آپ نے برادر جاپن ڈاڑک کے لیکچر میں جناب کمیل کا ذکر سنا مولا کے ایک اور بہت اہم صحابی اور یہ سب علی کے چانے والے چنانچہ ان سب کائلٹی میٹ انجام یہ ہوا کہ اس دنیا میں ان کو شہید کیا گیا کمیل کو بھی اجاد ابن یوسف نے بہت ظالمانہ فریقے سے شہید کیا میسہ میں کمبار ابن زیاد کی آرڈر سے شہید ہوئے اور خجر ابن علی تو ڈائرے معامیہ کے آرڈر سے شہید ہوئے کہ جتنے علی کے شیعہ شہید واقعہ صدر ایک روایت کوٹ کر رہے ہیں اور یہ روایت آپ کو نظر آئے گی اس ٹوینٹی ایس سینچنی کے آخری ٹائم پیریڈ شیعہ سننی ڈیفرینسز پہ ایک بہت اچھی کتاب لکھی گئی سمہ تدائی تو دین آئی واز گائیڈ آگائے تیجانی کے کتاب اپنے ایک قسم کا ماسٹر اپیس بن گیا ہے لیکن اس کتاب کے اندر شیعہ سننی مسئلوں آگائے تیجانی نے جو لکھتا آج میری سپیٹ ذرا سی فاسٹ ہوگی اس لیے ایسے تھرڈے پائیٹ یا پھرٹی منٹ میں مجھے اپنا پورا ٹوپک آج کا کپریڈ کرنا تو آگائے تیجانی اس کتاب میں جو شیعہ سننی مسئلے پر ڈسکس کیا وہ بات نہیں کیا پہلے پر اپنی سکوری بتائی کہ آؤ مسئلہ آئے بکے میں شیعہ پھرنیس کا رہنے والا ایک ایسا انسان جہاں شیعہ تھا ہی نہیں کیسے ہی کہ کنورٹ ہو بہنان کنورٹ ہو گئے ایک مومن دوست کی وجہ سے جو شپ پر ان کا ساتھی بنا اور نہ جب یہ اچھنا پہنچیا اور مرہوم آئے تلہ خوی سے جو ملاقات ہو اس کا جو انہوں نے ڈسکرپشن لکھا ہے ہاؤ امپریسیب اور پھر شہید باکرہ صدر شہید باکرہ صدر سے زیادہ پرینٹنس ہو گئی کیونکہ ایج گروپ سیم تھا ایج گروپ سیمیلر تھا اب یہ ہمارے یوت میری بات نہیں سمجھ پائیں لیکن جیسے مرازم جاپن لادک ہے یا اسی ایج گروپ کے جو اوریٹر اور سپیکر ہے تو یہ شہید باکرہ صدر سے ان کی فریکوینسی ایک طرح سے مل گئی اور بہت بے تکلیفی ہو گئی اور پھر شیعہ تو ہو چکے تھے لے کے تھے وہاں سے یہ تیونس کا ہے وہاں پہ بڑے پرابلم فیس کرنا پڑ ایک نون شیعہ شیعہ ہو جائے پوری کنٹری ان کی اگیس ہو گئی پھر بہرحال وہ پرابلم تو فیس کرتے رہے جو واپس نیچ تیر نہ جاپا اور شہید باکرہ صدر کے پاس جا کے یہ کمپلینٹ کہ بھئی میں نے کسی کو کیا نقصان پہنچایا نہ کسی کا مال لوٹا ہے نہ کسی کے بزوز پہ ہاتھ ڈالا ہے نہ کسی کو قبل کیا صرف میں نے اپنا ریلین بدلا جب مجھے پتا چاہ گیا کہ وہ روم تھا تو میں رائیٹ پڑا گئے کیوں لوگ میرے مخالف ہو گئے تو شہید صدر نے جو کچھ بھی ان کو سیٹسپائی کیا یہ تسلی تھی لیکن ایک حدیث بھی کوٹ گئی کہ جب کسی نے آکے پیغمبر سے کہا کہ یا رسول اللہ میرے دل میں آپ کے بھائی علی کی محبت بہت زیادہ تو پیغمبر نے کہا تمہیں مبارک مدر پھر سارا زمانہ تمہارا دشمن ہو جائے گا ان کی دشمنی کو پیس کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہے گا اور نیجور پلاغہ کے آخر میں میرے مولا نے بھی یہ ارشاد فرمایا تو رضا پھر بھی مجھے صلوح نہ پڑا کیوں کہ یوس بیٹھے بھی ہیں مجلس میں اور وہ میری سپیٹ کا ساتھ نہیں دے پا رہی میری اپولوزی ان مومنین سے جن کی ایڈوائز فر میں پانچ منٹ اور آز زیادہ ٹائم لے روں گا شاید پھوٹی پائک منٹ ہو جائے تو خلاصہ اور ان شارٹ یہ تھوڑا سا میری سپیٹ کو سلو کرنا پڑے گا اگر آپ کی سمجھ میں بات ہی نہیں آ رہی ہے تو پھر بھی کار تو اب مولا نیجل بلاغہ کے آخر میں کہتے ہیں کہ جو مجھ سے محبت کرتا اسے ایک بلینگر تیار کرنا کیا گیا سمجھ کا اس لئے کہ ساری دنیا اس کیا جنس ہو جائے گی ہر وقت اس کو کوئی نہ کوئی ٹیسٹ اور ٹرائی دینا پڑے گا تو آپ میسہ میں تعمار ہوں کہ کمین ہوں کہ حضر ابنی عدی یہ سب علی کے کمپینی ہیں علی جو ٹرین کیے ہوئے علی کے شاگر مگر کس سنداز سے ان کو شہید کیا گیا وہ آپ کو ہسٹی میں پڑے گا اب اس لسل پہلا نام حضر ابنی عدیق آ رہا بہت ایمپورٹن صاحبی لیکن ایک جھوٹی عدیث وہ ان کے حوالے سے مشہور ہو گئی ہے دیکھیں ان کا اس لیٹرز بہت آئی حدیث پیغمبر کی نہیں مشہور بہت ہو گئی ہے میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ آج کے لئے کوٹ بھی کی جاتی ہے کیوں کہ ان کی قبر یا ان کا روضہ سیریا جناب زینب کی زیارت کے لئے جو لوگ جاتے ہیں تو اس سے تھوڑے ہی فاصلے پر ہے واکنگ ڈسٹینس نہیں ہے باقیدہ کوچ کر کے سپیشل ایزم ٹرپ بنانا پڑتا مگر یہ پھر وہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ نے کہا کہ اگر کوئی میری بیٹی زینب کی زیارت کو آئے اور حضر ابنی عدیق کی زیارت نہ کرے تو وہ مجھ پہ جبا کر کے جا رہا یہ حدیث غلط ہے حضر ابنی عدیق کا اسٹیٹس بہت آئی جسے سیریا کی زیارت کا موقع ملے وہ کوشش کرے کہ ان صحابیہ رسول و صحابیہ امام کی قبر کی زیارت کرتے یہ رسول اللہ کے صحابی تھے مولا کائنات کے صحابی تھے اور ان سیون میں سے بند تھے جنہوں نے لاس ملاقات امام علی سے ٹوئنٹی فرس رمضان کو کی ان کے بعد پھر امام علی نے کسی صحابی کو زیارت کے لیے پرمیشن نہیں دی صرف امام علی کی فیملی رہی امام کی شہدت تھا ٹوئنٹی فرس رمضان کو یہ امام علی سے ملے تھے اور امام علی کی ویکنس کو دے کے رو دیئے تو امام علی نے کہا حضر تو مجھے دیکھ کے رو رہے اور ایک وقت وہ آئے گا کہ میری محبت کی وجہ سے تمہیں بھی انتہائی مظلومیت کے ساتھ شہید کیا جائے اور معابیہ کی زمانے میں وہ ٹائم پیریٹ آگئے حضر ابن عزی کو اور ان کے بیٹے کو اور ان کے ساتھ کچھ صحابیوں کو کوپے سے گرفتار کر کے دمسکس لے جائے جا رہا حضر ابن عزی کا اپنا ایک اسٹیٹس عام مسلمانوں کے پاس بھی اپاٹ پرام شیعہ سننی پرابلم جرنل مسلمان ایک نام عام شیعہ سننی جو ہے وہ بھی ان کی بہت رسپیکٹ کرتا صحابی رسول ایون حضرت عائشہ نے بھی اس بات میں پروٹس کیا تو اب جب یہ گوپے سے گرفتار کر کے دمسکس لے جا رہے ہیں تو معابیہ پہ پریشر پڑھنے لگا کہ جب یہ دمسکس میں آئے تو ان کو ریلیس کرنا اور ایک یہ پولٹیکل گیگ ہوتا جس کی ڈیٹیل میں میں آج نہیں جا سکتا اس لیے کہ بہت کم میرے پاس ٹائم تو معابیہ ان لوگوں کو سیٹسپائی کیا یہی ہے معابیہ کی پولٹس کہ فکر نہ کرو رسول کا صحابی ہے اور آئی آلسو ریسپیکٹ میں اس کی عزت کرتا ہوں میں اس کو ریلیس کرتا ہوں اور دوسری جانے وہ جو آرمی کے رفتار کر کے لا رہی تھی ان سے کہا دمسکس میں آنے سے پہلے پہلے راستے میں ان کو شہید کر دے تاکہ میں کہوں پبلک کے سامنے میں یہی کو ایکسکیوز پیش کروں کہ بھئی کیا کرے آگئے دمسکس میں آتے تو بھئی اس کر دے گا میری آرمی نے غلطی کی ہے دو چار آدمیوں کو سرکمنٹ کیا جائے گا دنیا دکھانے کے لیے سزا کی جائے گی معاملہ ختم ہو جائے ہمارے آپ پاکستان میں اور انڈیا میں یہی ہوتا اس افریقہ میں بھی یہی ہوتا ہوگا ہونے کو تو بیس میں بھی یہی ہوتا ہے لیکن یہ لوگ بہت چاناکی کے ساتھ پولیٹکس کھلے لے ہیں کام بہی کرتے ہیں جو ہم لوگ کرتے ہیں ہم بے وقوب ہیں ہماری غلطی سامنے آ جاتی ہے خیر میرا ٹاپک کیا حجر ابنے عدی اب یہ دمسکس سے ایک منزل دور معاملہ کا آرمی آگیا کہ ان کو راستے میں شہید کر دو یہ دمسکس میں آئیں ہی نہیں تاکہ میری فیس سے بھی گھو جائے میرے سپاہیوں میرے آرڈر کے بغیر ان کو مار دیا حجر ابنے عدی اب وہ آرمی کا چیف تھا اس نے کہا میرا آپ سے کوئی پروبلم نہیں میری آپ سے کوئی لگائی نہیں لیکن یہ آرڈر میرے پاس آیا میں آپ کو شہید دو اور اس کے بعد اس لیٹر میں دو باتیں نمبر ون حجر کو تو شہید کرنا ہی کرنا حجر کے ساتھ جو باقی لوگ پکڑے گئے ہیں حجر کا ایک گھر ان کے سامنے آپشن رکھنا اگر وہ معاویہ کو مان لے تو ان کو ریلیس کرتے ہیں اور اگر وہ بھی معاویہ کو مانتے رہے تو ان کو شہید کرتے ہیں لیکن یہ آپشن حجر کے لیے نہیں کیونکہ معلوم ہے معاویہ کو کہ حجر کب بر جائیں گے عدی کی محبت کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں تو سارمی چیف نے کہا آپ کے لیے یہ آرڈر اور آپ کے بیٹے اور آپ کے فرنس کے لیے وہ آرڈر تو حجر میں اس وقت بہت مشہور روایت ہے بلکہ جو میں اردو میں پڑھ رہا ہوں یہی عربی میں لکھے حجر اپنے عدی کی ذریع پہ ہیں کہ حجر کی زیارت ہے نا اس کے اندر یہ پوری سٹوری موجود ہے تو حجر نے کہا کوئی بات نہیں میرا مولا میرا امام ٹویٹی فس رمضان کو میری شہادت کی خبر دے گیا میں مرنے کے لیے تیار ہوں لیکن میری تین وصیح کیا اس کو مانو اجا عرب کریڈیشن میں ہی ویسے وسیعت کی بڑی importance ہوتی ہے اسلام میں تو ہی لیکن اس کی علاوہ بھی عربوں کے پریڈیشن میں وسیعت جو آپ کی قریص کو پورا کیا جاتا آرمی چیف نے کہا اگر آپ کی وسیعت معاویہ کے اس آرڈر سے کنٹرٹیک نہیں کر رہی ہے تو میں بالکل عمل کروں گا بتائیے کیا وسیعت کہا کہ تم نے مجھے یہ ہتھکڑی اور بیڑی اور چینز میں پکڑا ہوا مجھے اسی حالت میں شہید کرنا مرنے کے بعد بھی میری یہ چینز کو کاٹنا نہیں ہتھکڑی اور بیڑی کو ہٹانا نہیں آج بھی آپ جاگئے تو عربی میں زیارت میں ہی جملہ لکھا ہوا وہ عربی چیف حیران ہو گیا کار ریزن کیا کہ آپ جا رہے ہیں کہ قبر میں بھی آپ کو اسی کے ساتھ دفن کیا جائے دو دن پہلے میدان اہد کے ایک شہید عبداللہ جہاش کی اسٹوری آئی اور چار دن پہلے آغاہ لواثانی کی بھی ایک ایسی اسٹوری آئی حجر ابن عزی ریزن بتاتے کہ میرا دل چاہتا ہے جب میں رسول اللہ سے ملاقات کروں تو اسی ہٹکڑی اور بیڑی کے ساتھ جاؤ اور کہوں کہ یا رسول اللہ آپ کی فیملی اور آپ کے بھائی انی سے محبت کی وجہ سے اس طرح سے مجھے شہید کیا گیا یہ ہٹکڑی اور بیڑی میرے لئے گول میڈل بنے گا رسول اللہ کے ساتھ یہ ایک فرافی بنے گی میرے لئے رسول اللہ کے ساتھ نے یا انی کی محبت میں میں نے اتنا تورچر مرداشت کیا جو میں نے ایک میسیج آپ کو دیا کہ اگر 21 سنچری میں لیسکر میں بیٹھ کر یا انگلینڈ میں بیٹھ کر اسلام کے عمل کرنا آپ کے لئے ایک چیلنج بنے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ دارو سلام کے مقابلے میں یہاں پہ آپ کو زیادہ سواب کا چانس مل رہا ممباسہ کے مقابلے میں آپ کو یہاں سواب کا زیادہ چانس مل رہا اس لیے کہ وہاں آپ آجبات پہ عمل کریں شاید کوئی اوجیکشن نہ کریں سواب کم ہے یہاں پہ کہ جب چیننج پوری سوسائٹی کا ہو اور پھر آپ دین پہ عمل کریں اس کا سواب زیادہ ہوتا دو چھوٹی جملے مرہوم آغای خوئی سے میں نے دو سوال کیے تھے اب یہ ایک دن میں سوال نہیں ہوئے آغای خوئی کی تقریباً تیرہ سال کی مرجعیت کا زمانہ اور تقریباً میں اس وقت اسٹوڈنٹ کا دو والا گلک سوال کیے پہلا سوال یہ تھا جو پاکستان میں اکثر یوٹ پوچھتے تھے شاید یہاں بھی ہوں لیکن یہاں چونکہ کوئی کسی کی کیئر نہیں کرتا پاکستان میں لوگ ایک بہت ایک گزرے کی بہت زیادہ کیئر کرتے ہیں وہ سوال یہ تھا کہ ایک یوٹ کہہ رہا ہے کہ فرس ٹائم میرے داڑھی آ رہی ابھی یہ داڑھی کے بال ہے نا یہ جسٹ گروہ ہونا شروع ہوئے تو پہلے ٹائم کی داڑھی جو فرس ٹائم آکے وہ اتنی اچھی نہیں لگتی دیکھنے تو اس نے کہا مجھے صرف اتنی پرمیشن دے دی کہ یہ جو فرس ٹائم کے میرے بال آ رہے اس کو میں شیف کروں تاکہ سیکنڈ ٹائم یہ پوری فلک پریجز آ رہی آئے اب پتہ نہیں کہ میڈیکل سائنس اس کو مانتی ہے کہ نہیں مانتی ادھر بھی ڈاکٹر بیٹھیں ادھر بھی ڈاکٹر بیٹھیں اور ڈاکٹر کبھی ریکائک نہیں ہوتا ہے اس لیے پیکٹس چھوڑ بھی دی ہو تب بھی ڈاکٹر ڈاکٹر ہو سکتا ہے میڈیکل سائنس اس کو نہ مانتی لیکن ہمارے آپ پاکستان میں ایکپریئنس یہ ہے کہ اگر آپ سر کو شیف کر آئیے تو سیکنڈ ٹائم بہت زیادہ بال لکلتے اور داڑھی کو اگر آپ شیف کر آئیے پر ایک پروپر داڑھی آتی ہے وہ کہتا ہے میں داڑھی شیف نہیں کرنا چاہتا یہ جو فرس ٹائم کی داڑھی آ رہی ہے کہیں بال ہے کہیں گیپ ہے یہ ذرا پروپر طریقے سے آ جائے یہ دیکھنے میں بری لگ رہی لوگ مذاق اڑا رہی تو جیسا میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا ہمارے مرگے جب ریپلائی دیتے تو اگر یہ محسوس ہو جائے کہ یہ سوال کسی مثلا بچے کی طرف سے آیا تو ریپلائی بھی اسی سٹائل کرو چنانکہ انہوں نے کہا یہ والی داڑھی تو اور زیادہ سواب والی داڑھی ہے کیونکہ اگر تمہاری فلپلئی داڑھی آئی خوبصورت لگے آتی سمارٹ لگے داڑھی رکھ کر تو پتا نہیں یہ داڑھی اللہ کے لیے رکھی ہے کہ سمارٹسنس کے لیے رکھی ہے لیکن یہ والی داڑھی جو بشکل لگ رہی ہے بدنما لگ رہی ہے بسورت لگ رہی ہے اگلی پیف لگ رہا ہے لوگ تمہیں مزاق اڑا رہے ہیں اور پھر بھی داڑھی رکھ رہے ہیں یہ تو ہنڈرین پرسنٹ حالی اللہ کے لیے داڑھی رکھی گئی ہے اس کا تو سواب اور عجرز دیا تھا اور ایک اور پھر دس بارہ سال کے بعد ایک پرابلم آیا اور وہ یہ یہ پرابلم مورالیس دنیا میں ہر جگہ ہوگا وہ یہ کہ ایک مومن نے مجھ سے ایک سوال کیا میں نے جواب دیا وہ سیٹسفائی نہیں اس نے کہا کہ نہیں آپ مرجع کا ریکن میں جواب مجھ کو منگوا کے تھے اور وہ یہ تھا کہ اس نے کہا کہ میں صلح رحمی کرنے کو تیار اسلام میں بہت بڑی عبادت تھا بہت بڑی عبادت تھے آج کیوں کہ ابن فضل لباس کی تاریخہ اس لی ایک جبلہ یہ کہہ دوں جو میں نے دو سال پہلے لیسٹر کے عشر زینبیہ کے فس مجلس میں کہا تھا اب آپ کو شاید یاد بھی نہ ہو کہ فس مجلس کیا تھی وہ یہ تھی کہ شمر نے اور عمر سعج نے یہ پلین کیا وہ پوری ایک گھٹے کے مجلس ہے میں صرف ایک منت میں جملہ مجلسوں پڑی نہیں رہا ہوں وہ واقعی ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں ہمارے سعج اور شمر نے یہ پلین کیا تھا کہ کسی طرح ابو الفضل العباس کو حسین کی آرمی سے الگ کر رہا جب تک کہ ابو الفضل العباس حسین کی آرمی میں ہیں کوئی چانس نہیں ہے کہ ہم کرملا کی جگ میں وکٹریس ہو سکے اور شمر نے پھر ایک پلیننگ کی تھی کہا تھا کہ جو کہ ابو الفضل العباس کی جو مدر ہے عمل بنی ان کا اور میرا سیم ٹرائب ہے اور ایک ٹرائب کے اندر اور وہ کا ٹریڈیشن تھا کہ برد ساری عورتوں کو بہن کہتے تھے عورتیں سارے بردوں کو بھائی کہتی تھے لیکن ہجاب کو مینٹین کرتے تو اب وہ کہتا ہے کہ میں جاؤں گا اور اپنے ٹرائبل ریلیشن کے حوالے سے عباس کو حسین سے الگ کروں اور وہ آیا حسین کے خیموں کے قریب آشورے کے دن فجر کٹائے اور آ کر کہتا ہے میری بین کے بیٹے میرے بھانجے کرا شمر جیسا دشمن ایمام ابھی ابھی آپ برادر جعباد لڑک کے لیکچر میں سن رہے کہ جیسی محبت حسین عباس نے حسین سے کی حسین سے ایسی محبت کرنے والا آپ کو اور کوئی نہیں ملے یا زینہ بھائی یا عباس ہے بس تو عباس اتنی محبت کرنے والا حسین سے وہ یہ دیکھے کہ میرے آقا کا دشمن مجھے بھانجا گے رہا اب باس سے برداشت نہیں وہاں لیکن چونکہ حسین کے ٹینٹ میں تھے آقا سامنے وہ خاموش ہے سیکنڈ ٹائم پھر شمر نے ایک بار آواز دی کہاں ہے میری بہن کے بیٹے اب باس سے برداشت نہیں ہو رہا میرے آقا کا دشمن مجھے بھانجا گے رہا جب تھرڈ ٹائم اس نے یہ کہا تو عباس تو حسین کی رسپیکٹ میں خاموش ہے حسین نے کہا عباس وہ تمہیں بلارا جاتے کیوں نہیں ہو اب عباس ایک مرتبہ کہتے مولا یہ آپ کا دشمن اور جھوٹی جھوٹی بات کہے کے بھانجا نہیں ہے بہن کا بیٹا نہیں بہن نہیں امہ البنی نیس یہ مجھے بلارا میں کیوں جاؤں کہا کہ عباس میں ویسے تم سے نہ کہتا لیکن جو کہ وہ صلح رحمی رشتہ داری کا ریفرنس بیٹ میں لے کے آ رہا تو رشتہ داری کا بینیمم حقی ہے کہ وہ جھوٹا رشتہ بھی بنا گیا ہے تو کم از کم او لائٹ میں میں جا کے اس سے بات کر رہا پھر عباس نے جو بات کی وہ اپنی گگہ لے کے آشورے کے دن بھی یہ میسیج ملا لیکن اب ہوا یہ کہ جو پاکستان کا میں مسئلہ بکھا رہا تھا کہ آقا ہے کوئی کو خد لکھا کہ بھئی ہم تو اپنے رشتہ دار سے ریلیشن رکھنا چاہتے لیکن وہی جو ہے وہ بہت ہم سے روٹ طریقے سے بات کرتا وہ ہمیں گھر میں آنے کی پرمیشت تو دے دیتا ہے لیکن انداز ایسا ہوتا کہ you are not welcome in my house زبان سے منا کر دیکھ تو جانا بھی آرام ہو سلام کرتے وہ سلام کبھی جواب نہیں دیتا ایسے رشتہ دار سے تو پرمیشن ہے کہ پہلوقات قاتل ہیں ہاں اگر ایسا رشتہ دار ہو ہم اس سے بات کریں وہ آٹ پولائٹ طریقے سے جواب ہم اس کے گھر جائیں وہ ہمیں بٹھائیں اور اس کے بعد چائے پانی کا پوچھ رہے لیکن ایسا رشتہ دار آقا خوئی کا جواب دو جملے پہلا جواب تو یہی تھا کہ صلح رحمی ہر صورت میں باجئے کیونکہ صلح رحمی رشتہ دار کی وجہ سے نہیں کی جاری اللہ کی وجہ سے اور پھر دوسرا جملہ فتوہ نہیں تھا سمجھانے کے لیے تھا کہا بلکہ ایسے رشتہ دار سے تعلقات رکھنے کا سواب اور زیادہ کیونکہ وہ پہلا رشتہ دار کہ آپ اس کے گھر کیا وہ خوش ہو گئے بی بی سے کہا پھر پھلا سا بھائیں جلی سے پراتے بناو جلی سے حلبہ بناو جلی سے سوئیہ بناو یہ کہاں آتے اس میں تو پھر بھی چانس ہے کہ شاید آپ اللہ کے لیے اس سے ملنے نہیں جا رہے ہیں وہ جا آپ کو اچھی اچھی ڈیزرڈ کھنا رہا اس کے لیے ملنے جا رہے ہیں لیکن ایسے رشتہ دار کے گھر اگر آپ جا کے جا آپ کی انسلٹ کرتا جو آپ سے رونڈ بن کے آتا یہ تو صرف اللہ کے لیے جا رہے ہیں اور ریزن کیا ہوگا تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آنکھیں کام صرف اللہ کے لیے کرے لیکن اب یہ بات ساری کی ساری بات پھیل گئی تھی وہ صرف اس کو سمجھانے کے لیے تھی کہ اگر کوئی آدمی واجبات پہ عمل کرے اور سوسائٹی کی جانب سے رییکشن اس کے اگیسٹ ہو چاہے داری کا مسئلہ ہو چاہے ہجاب کا مسئلہ ہو چاہے رشتہ داری کا مسئلہ ہو کوئی تو وہ یہ یاد رکھیں کہ حضرت اپنے یادی بھی یہی پہ میسیج دے رہے کہ جتنا زیادہ پورچر برداشت کر کے اللہ کے سامنے یا رسول اللہ کے سامنے جاؤ گے اتنا ہائی سٹیناس ہوگا میں یہ چاہتا ہوں ہتکڑی کے ساتھ رسول کے ساتھ جاؤں عبداللہ جہاش نے کہا میں چاہتا ہوں سارا جسم سیونٹی پیسس میں کٹ کیا جائے وہ آگاہ لباسانی نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ ریلیجن کی جب میں تبلیغ کروں تو لوگ مجھ سے رونڈ بن جائیں میرے چہرے میں تھوکے کیونکہ سواب زیادہ سواب بڑھتا چلا جاتا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بیسے ہی لوگوں کو غصہ دلائیں تاکہ سواب بڑھے نہیں آپ بلکل ٹھیک ہیں اور پھر بھی اگر رییکشن غلط ہے حجر ابنی عدی کی بات ہو نہیں کہا میری دوسری وسیعت یہ کہ مرنے سے پہلے مجھے دو رکھت نماز اور پڑھنے دو یہ وہی وسیعت ہے جو کربلا میں پوری رات کی نماز بنی وہ آقا نے کہا کہ ایک رات کی محلت لے کر آؤ ہمیں ساری رات اللہ کی عبادت کرنا اور حجر میں دو رکھت نماز پڑھی اور پھر ایک عجیب جملہ کا حجر بھی ان چند صاحبیوں میں سے ایک تھے جو سم ٹائمز نماز میں پورا قرآن ختم کر لیتے جیسے ایک برہر حمدانی تھے کربلا میں ایک حجر تھے لیکن آج بہت جلدی نماز پڑھے قرآن کے شورٹے سورے ڈھونڈ کے نماز پڑھے اور نماز ختم کر کے کہا کہ آئے آرمی چیف میں نے اپنی لائف میں اتنی فاس کوئی نماز نہیں پڑھے اب نعوذ باللہ میں حجر کا مذاب کو نہیں اڑا رہا ہوں لیکن حجر نے زندگی میں ایک چیفات نماز کبھی نہیں پڑھا ایک لیتا یہ بھی ہوگا کہ کسی جماعت میں کبھی وہ ریسلے ظالم نہیں بنے موہر پر منس دیکھے جاتے ہیں کہ مولانا آج آپ نے تیرہ سیکنڈ نماز میں زیادہ لگا دی میں گیا ایک ویسٹرن کا نورت امریکہ میں مجلس پڑھنے کے لئے ائرپورٹ سے جو صاحب مجھے امام باڑے لے جا رہے ہیں انہوں نے کہا جا مولانا ہاں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کہ آپ کو نماز بھی پڑھانا ویسے میں نورمال ہی نہیں پڑھا تھا لیکن چلے ٹھیک اچھا اور میں یہ بھی بتا دوں کہ نماز کیسے پڑھائی جاتی میں نے حیران ہو کر کہ آپ مجھے بتائیں کہ نماز کیسے پڑھائی جاتی تو پھر مجھ سے نماز پڑھوا کیوں ہو رہا ہے اس لئے کہ جو آدمی نماز پڑھنا نہیں جانتا وہ امام نہیں بن سکتا کہا نہیں نہیں یہ مطلب نہیں تھا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ پہلی رکھت میں انہا انزلنا پڑھے تو دوسرے میں بہت شورٹ اسورہ پڑھئے گا جیسے انہا کہنا اور دیکھئے رکو میں تین بار صبحانہ رب العظیم نہ کہیے گا only once time صبحانہ رب العظیم کہنے کی پرمیشن ہے اور دیکھئے خنوط میں کوئی شورٹ دعا پڑھئے گا ہمارے نماز two minute and forty five second میں ختم ہو جانا چاہیے خجر ابن عدی کہتے کیا ہے آرمی ٹی بجائے اس کے کے ریسیڈنس آرم سے پوچھا جائے عبادت کیسے کی جاتے ہیں اس سے ایک آیت بتایا جاتا ہے کہ ہم جمعہ فریقہ بتا رہے ہیں کہیں کہیں پرابلم جمعہ کے دن آپ آفیس سے آف لے کے آتے ہیں یقیناً ٹائم کی پابندی ہونی چاہیے لیکن جہاں کہ جز دن آپ کے پاس ٹائمی ٹائم ہے آپ نماز سے پہلے بھی گفشک کر رہے ہیں نماز کے بعد بھی پیٹھ کے دنیا بھر کی گفشک آتے ہیں کہتے آج تک میں نے اتنی فاس نماز نہیں پڑی لیکن آج اس لیے پڑی کہ اگر میں نماز کو ذرا لندی کرتا اپنی روٹین کے مطابق تو کہیں تمہارے دل میں خیال نہ آتا کہ میں موت سے ڈر رہا ہوں آرے میں تو شہادت کے لیے طلب رہا ہوں اس لیے آج میں نے فاس نماز پڑی مگر تیسری میری وسیعت میرے بیٹے کو جوان بیٹے کو پہلے مارو پھر مجھے مارو یہ بالکل ہیومن نیچر کی اگینسٹ ہے کوئی باپ برداشت نہیں کرے گا کہ اس کا بیٹا اس کی آنکھوں کے سامنے مارا جائے بیٹا کہا ہے جو بھی سمجھتا رہے کہ باپ نے میرے ساتھ کیا کیا لیکن باپ اور ماں کے دل سے پوچھیں ہمارے یہاں پاکستان میں تیررینزم بہت زیادہ کبھی ایسا ہوتا ہے باپ بیٹے پکڑ باپ تیررینزم کے قدم پہ گر جاتا ہے کہ مجھے مارو بیٹے کو چھوڑو وہ کہتا ہے بھی سب کو ماروں گا تو کہتا ہے ایسا پہلے مجھے مارو تاکہ میں اپنے سامنے جوان بیٹے کا لاشا نہ دیکھوں اور ہجر الٹی بات کہہ رہے ہیں پہلے میرے بیٹے کو مارو پھر مجھے مارنا وہ آرمی ٹیم بھی گھبرا گیا یہ کیا ریزن ہے کہ ریزن یہ کہ میرے بیٹے کو محابیہ نے اپشن دیا مجھے مان لو یعنی محابیہ کو مان لو تو ریز کر دیا جائے گا اور اگر ابھی کا نام لوگ ہے تو مار دیا جائے گا جب تک میں زندہ ہوں میرے پریشر ہے بیٹے پر اگر میں پہلے مر گیا تو ایسا نہ ہو میرا بیٹا جو ابھی جوان ہے دنیا اس کو اٹھریک کر رہی ہے ہو سکتا ہے دنیا کو دیکھ کے وہ فسل گیا ہے بہت گیا ہے اپنا ایمان چھوڑ بیٹے اپشن ہے نا اس کے پاس میں یہ چاہتا ہوں کہ چاہے وہ مر جائے مگر اس کے ایمان میں کوئی بیٹنس نہ آنے پائے اتنا مجھے یقین ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں میرے پریزنس کی وجہ سے وہ پریشر میں رہے گا اور ایمان نہیں چھوڑے گا بوڑا باپ جوان بیٹے کو اپنے سامنے مروا نہا ہے فقط اس لیے کہ اس کا ایمان بچائے اور یہ کون بوڑا باپ ہے یہ علی کا خاص کمپینین ہے یہ علی کا ٹرین کیا ہوا صحابی ہے جو بتا رہا ہے کہ اولاد کا ایمان اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر اولاد کے ایمان کو خطرہ ہے تو اس سے بے کر رہے کہ اولاد مر جائے جو کرنہ نے جملہ آپ کے لیے کہا تھا وہی فتوہ اولاد کے لیے بھی آگر سیسانی کا فتوہ نا کہ ایمان کو نخصان پہنچے تو واجب ہے اس ملک کو چھوڑ کے چلے جانا اور اگر اولاد کے ایمان کو نخصان پہنچے تو بھی واجب ہے اس ملک کو چھوڑ کے چلے جانا کیونکہ اولاد کا ایمان بچانا بھی یہ پیرنس کی سب سے بڑی ذمہ داری بنتا اور یہی بھی ایک بات میں بتا دوں وہ یہ ہے کہ لشکرِ یزید سے زیادہ ڈرینجرس ہے وہ چیز لشکرِ یزید میں کون ہے عمر ساتھ شیمر حرمولہ ابھی سب پہ اپنات کریں گے زیارتِ آشورہ کیا ہے ایک سے ایک دشمنانِ اہلے بے مگر ایمان کہہ رہے ہیں حرمولہ سے زیادہ خطرناک عمر ساتھ سے زیادہ خطرناک کل میں نے بتا دیا زانم علق لفظ ہے اور ڈرینجرس علق لفظ ہے وہ یہ تمہارے اولاد یہ تمہارے ایمان کو نفسان پہنچا رہا تو کل یہ بات آئی تھی اب اسی کو افظر آگے پڑھائی اب ایمان اولاد کا ایمان بچانا لیکن اولاد کے ایمان بچانے یہ طریقہ رونگ ہے کہ آپ نے دعا دیا ہے خدا میرے اور میری اولاد کے ایمان کو بچاؤ یہ والی دعا رسک کی کرے تبیر رونگ ہے صحت کی کرے تبیر رونگ ہے اولاد کی کرے تبیر رونگ ہے جب تک کہ اس کے ساتھ آپ کے ایفر سنو کوئی دعا گھر میں بیٹھ کے قبول نہیں ہوتی ہے آپ کہتے رہے اللہ مجھے روزی دے دے محنت کرنے کو تیار نہیں دعا نہیں مانے گا اللہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے صحت دے دے لیکن آپ ڈاکٹر کے پاس جانے دعا کھانے اور جو جو چیزیں ڈاکٹر نے کہا پرہیس کرو اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں میں ڈیابیٹک پیشن وہ خوب بھر بھر کے شکر کھاتا رو کہ اے خدا مجھے صحت دے اللہ کبھی نہیں دے گا اور یہ واقعہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ بلکل ٹھرو ہے لوگ اس کو جو سمجھتے ہیں یہ جوک نہیں ہے اور اسی انگلینڈ کا واقعہ اب یہ نہیں بتاتا ہے کرسٹی کا واقعہ لیسٹر کا نہیں لیسٹر کا واقعہ کہ میں لیسٹر کے نام لے لیتا ہے یہاں کے مومنین برا نہیں مانتے ہیں میرا ان کا بڑا برانہ ریلیشن اور وہ یہ ہے کہ میں مجلس پڑھنے آیا ایک اشرہ کا وہاں پہ یہ بھی نہیں کہہ رہا پہلا تھا کہ اشرہ زینبیہ تھا کوئی آپ کو ہنگ نہ ملے کس شہر کا ہے لیکن بلکل پرو آ گیا تو جیسا عرقے کا ہوتا ہے جب مجلس کوئی پڑھنے آتا تو لوگ پھر آکے اس سے مسئلے مسائل پوچھتے ہیں آجاب آجب آپ کے مسئلے تو بہت کم پوچھے جاتے ہیں آجب آپ کی امپورٹنس نہیں لے گئے کسی کا کوئی بیلی لائب کا پرابلم ہے وہ آکے کہتا کسی نے کوئی خواب دیکھا وہ آکے کہتا یہ ساری باتیں بھی پاٹھ ہیں ریلیشن کا تو ایک شخص نے آکر کہا مولانا اولاد نہیں ہو رہی اور بڑا پرابلم ہے بغیر اولاد کی زندگی کا فائدہ کیا مزہ کیا آپ کا انٹرپریٹیشن اور دعائیں یہ میری فیلڈ نہیں ہے میرے پاس بہت لیمیٹیڈ نالیج ہے جو چار مشہور مشہور باتیں بتا رہے ہیں لیکن جو دعا میں بتاؤں وہ کہہتا یہ تو میں پڑھ چکا ہوں کوئی فائدہ نہیں ہو اچھا یہ دعا کا یہ تو میں پڑھ چکا ہوں کوئی فائدہ نہیں ہو پندرہ بیس دعائیں میں نے بتا دی وہ کہہتا یہ ساری دعائیں میں پڑھ کوئی فائدہ نہیں ہو اب ذرا میں بھی سیریس ہوا میں نے کہا یہ بتائیے کہ پرابلم کتنا سیریس ہے شادی کو کتنے سال گدرے میڈیکل چیک اپ مزارہ کے بات تو نہیں شادی کو کتنے سال گدرے اس نے کہا شادی ابھی تو میں نے شادی ہی نہیں کی اچھا اپنا مومن ہے وہ ڈی فیکٹو ریلیشن والا بھی نہیں شادی نہیں کی ہے تو کیا اتنی دیر سے آپ میرا مزار کوڑا رہے تھے میرا ٹینگ بیس کر رہے تھے کھا مولانا آپ ہی لوگ تو ممبر سے پڑھتے ہیں کہ اللہ قادر مطلق ہے دعا میں موجزہ ہو جاتا ہے اللہ نے جناب مریم کو بغیر شادی کے اولاد دی کے نہیں دی میں نے کہا آپ کا قید جناب مریم سے لبرینٹ کیس ہے آپ کو نہیں ملے گی اس طرح اولاد باقاعدہ ناراض ہو کے چلے گئے کیا آپ مولانا لوگ ممبر پر کچھ پڑیش کرتے ہیں اور آپ کا اپنا جو ہے بلیو کچھ اور ہوتا ہے تارا مجمع حضیہ نا کیونکہ حسنا بھی چاہیے ایسے آپ ہی لیکن اولاد کی علاوہ یہی امار ہے محنت کرتے ہیں اللہ سے دعا مانتے ہیں دو دعا ہیں پہلی دعا کہ مولا امام زمانہ آ جائی بھئے فرس کے لیے دعا مانتے ہو تو ایفرٹ کرتے ہیں ایفرٹ کرتے ہیں ایفرٹ کرتے ہیں کیا ایفرٹ کیے تم نے آج تک خالی گھر میں بیٹھے ہیں مولا آ جائی ہے جب کوئی دعا بغیر ایفرٹ کے قبول نہیں ہو رہی ہے تو یہ دعا بھی قبول نہیں ہو گی لیکن ایک ٹاپک نہیں ایک بات آگئے جو میں نے بتا دی اور دوسری بات آئے خدا ہمارے اور ہماری اولاد کے ایمار کو بچا لیں یہ جب تک کہ آپ کی اپنی پوری ایفرٹ نہ و خالی دعا کرنے سے ایمار نہیں بچتا ہے ایک طرف تو دعا کیے جا رہے ہیں دوسری طرف بھارام کھا رہے ہیں ایک طرف تو دعا کیے جا رہے ہیں دوسری طرف کافر کے ہاتھ کا کھا رہے ہیں اور آرگومنٹ کر رہے ہیں جو کافر کافر کہاں سے رہا ایک طرف آپ مومنٹ کا حق ضائع کر رہے ہیں پھر کہہ رہے ہیں خدا آپ کے ایمار کو بچا لیں یہ روایت آپ نے سنی ہے نا مناظر الاخرہ میں شیخ عباد سے کمی نے لکھی مرنے والے کو دیکھا مرنے کے بعد جہنم میں پوچھا تم جہنم میں کیسے جڑے گئے کہا جب میں مرا میرا ایمار چلا گئے کہا کیوں چلا گیا ایمار کہا ایک میں شراب پیدا تھا نمبر جو میں حسد کرتا تھا نمبر تین میں مومنین کی چغلی کرتا تھا ادھر 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 کی بات ادھر یہ تو ہماری عربہ ہوتا ہے شراب کو چھوڑ شراب نہ صحیح تو اس کی چھوٹی پہن میں روں گی مجھے نہیں پتا کہ یہاں ہے لیکن کلیگر کا ڈسکشن ہو رہا تھا کئی علماء نے اس کو ڈرس میں شامل کیا اس لیے حرام سمجھا میری معلومات نہیں ہے لیکن باقی دو چیزیں تو ہمارے ہیں نا ایک تو جہلیسی اور حسد اور دوسرا یہ ہے کہ مومنین کی خیمتیں اس کی بات اس سے لگانا اس کی بات اس سے لگانا اور پھر کہہ رہے خدا والدہ ہمارا ایمان بچا لی تم خود تو اپنے ہاتھ سے ایمان کو ضائع کر رہے ہو ضہر پیتے کہہ گئے اور کہہ گئے کہ اے خدا مجھے صحت دیکھ کیسے ملے اور یہی اولاد کا مسئلہ اولاد کا مسئلہ بہر زیادہ سیریس مسئلہ کیوں اس لیے کہ اولاد کا ایمان اگر آپ کو بچانا ہے تو یاد رکھیے کہ اولاد کا ایمان یا یوز بیٹھیں اگر وہ تھوڑی بہت اڑکو سمجھ رہے تو ان کے لیے تو ابھی ٹائم ہے اس مسئلے پر غور کرنے کا اولاد کا ایمان اس طرح نہیں بچتا ہے کہ جب وہ بالغ ہو جائے تو آپ اس کو نماز پڑھانا شروع کریں یا اس طرح نہیں بچتا ہے کہ وہ پانچ سال کا ہو تو آپ مدرسے میں داخل کرانے اولاد کا ایمان بچانا ہے تو شادی کے وقت سیلیکشن آف اس قوانس کے وقت دیکھنا پڑتا ہے کہ جس لڑکی سے شادی کی جا رہی ہے اگر اولاد اس لڑکی سے ہوئی تو کیا یہ خود ایسی ہے کہ اپنی اولاد کو صحیح بنائے اور لڑکی والا جب کسی لڑکے کا انتخاب کرے تو کیا یہ لڑکا اس قابل ہے کہ اس کا بیٹا صحیح مومن بنے مگر ان دو میں بھی ماں کا رول زیادہ اہم ہوتا تو اولاد کا ایمان بچانے کے لیے اس کے بالے ہونے کے بعد کام نہیں جلتا جب دس سال کی ایج ہو تو کام نہیں جلتا پانچ سال کی ہو تب بھی کام نہیں جلتا اچھا اولاد پیدا ہو گئے آپ نے ایک کام میں اعزان ایک کام میں اقامت دے دی اس سے بھی کام نہیں جلتا اس سے بھی پہلے سے کام شروع کرنا ہوگا شادی کے وقت آدمی تھوڑے سو پونڈ بھی اگر کسی کے پاک سو کو میں نے زیادہ بتا دیا اب دس پونڈ بھی کسی کے پاک امانت رکھے تو دیکھتا ہے کہ یہ ٹرس ورتی ہے بھی نہیں کہ جس کو میں دس پونڈ امانت دے رہا ہوں جگر کا ٹکڑا اولاد جس کی گود میں پروان چڑھے گا اس لڑکی کے بارے میں کبھی غور کیا کہ کیا یہ ایسی ہے کہ نہیں کہ میری بیٹے میری بیٹی کو پورا ریلیجز بنائے ماں کا رول اتنا اہم ہے کہ سعید و منصادہ پیبت نے امہ و شقی و منشقہ پیبت نے امہ ہی رسول کی حدیث کہ جو جنت میں جانے والا ہے گویا ماں کے پیر سے ہی اس کی نیکیاں شروع ہوتی ہیں اور جو جہنمی اور ظالم ہیں ماں کے پیر سے ہی اس کے ذنب کی بنیاد پڑھتی ہیں جو ظالم بنتا ہے تو ماں کے پیر سے جو مومن و متقی بنتا ہے ماں کے پیر سے وہ فاؤنڈیشن سٹون ہے اور اسے لیے ایک حدیث اس کے دو مینی اس کے دو مینی ہیں ہمارے آخاری ایک چیز کو لیا جاکا ہے اس لئے کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں ہل جنت ہو طاقتہ اخدامل امہ جنت ماں کے پیر تلے یہ حدیث سے پہلے رسول نے نہیں کہا کہ میں کس کو یہ حدیث بتا رہا ہوں ایڈرس کس سے کر رہے ہیں ہم خود ایزیوم کرتے ہیں کہ رسول نے اولاد کو ایڈرس کیا کیا ہے اولاد تیری جنت تیرے ماں کے پیر تلے اس کو سرویس دو اور اس کے رسپیکٹ کرو جنت پا دو مگر رسول نے انٹریشنالیس سے پہلے یہ نہیں بتایا کہ میں ماں سے کہہ رہا ہوں کہ بیٹے سے کہہ رہا ہوں یہ حدیث جو ایل پرپس کی ہے بیٹوں سے بھی ہے کہ اے اولاد بیٹی اور بیٹی تمہاری جنت ماں کے پیر تلے اس کی خدمت کرنا اور ماں سے بھی کہہ رہی کہ اے ماں تیری اولاد کی جنت تیرے پیر تلے یعنی تو چاہے تو اولاد کو صحیح پہن کر کے جنت ہی بنا سکتی ہے اور تو چاہے تو اولاد کو غلط ٹریم کر کے جہنم ہی بنا سکتی ہے اولاد جنت میں بھی تیرے رول کی وجہ سے جاتی ہے اولاد جہنم میں بھی تیرے رول کی وجہ سے جاتی ہے ماں اگر نماز اور قرآن کی آتی ہے تو بیٹا جنت ہی بن رہا اور ماں اگر میوزک اور گانے کی اور میسگیزرین کی آتی ہے تو بیٹے کو جہنم ہی بنا رہی اور ماں کا یہی رول ہے جسے پیغمبر نے ایک عجیب لفظ کے ساتھ بیان کی اور میری آج کے مجلس خط تقریبا تقریبا میں 41 منٹ پر پہنچ گیا ہوں 45 منٹ کے بعد غم کا بیان اور وہ حدیث پیغمبر کی بڑی عجیب رسول اللہ کے زمانے میں مدینے میں سب سے زیادہ جو پاپولر عبادت ہو گئی تھی وہ جہاد تھا اس لیے کہ رسول اللہ کو اپنے لائف ٹائم میں نیرلی ایٹی جہاد کرنا پڑے نو ڈاؤٹ ہر جہاد میں رسول خود نہیں گئے تھے انسل لیکن ٹوٹل ایٹی جہاد اور وہ بھی مدینے کے دس سال مکہ میں تھی جہاد ہوا ہی نہیں دس سال میں افسی جہاد ایوری جگہ یہ کتنا بنے گا اور یہ پرانے زمانے کا جہاد ہے جہاں پہ اسکریش سے فوج بنانا پڑتی ہے آج تو ہر کیس تیار ہے ایمونیشن بھی ہے فوجے بھی ہے سب کچھ خانے ان کا گورنمنٹ کرنا پڑتا خانے لوجسٹک پرابلم ہوتا ہے ورنہ ہر کیس تیار پھر بھی کتنا ٹائم لگ جاتا اس وقت فوج نام کی کوئی چیز ہی نہیں جب دشمر کے اٹیک کی خبر سنی آناؤسمنٹ کی آؤ جن کو جنگ میں حصہ لینا وہ لوگ آتے ہیں ان کے فارمیشن کی جاتی ہے ان کے لیے ویپنز جمع کیے جاتے ہیں غرض یہ کہ ایک جہاد میں کمی ایک ایک مہینہ لگ جاتا اب کیوں کہ ریگولر جہاد ہو رہا ہے رسول اللہ کو بار بار بتانا پڑتا ہے سواب کتنا جو راہ خدا میں جہاد کرنے جاتا اس کا سواب کتنا ایک آئے تو ابھی جاپن لاڈک نے اپنے خدمے میں پڑھی جو مر کے آئے وہ شہید ہے جو زندہ رہے وہ غاضی ہے ایک یہ کہ غرض یہ مدینہ کا جیب اٹموسفیر ہے ایک نے رسول اللہ مسجد النبوی میں بیٹھیں ایک عورت مسجد میں انٹر ہو اسمہ بنت خارجہ اور کیونکہ یہ ٹائم صبح کا ٹائم تھا فجر کے بعد اس ٹائم پہ عورتیں نورملی رسول کے عباس نہیں آتی تو لوگوں نے دیکھا کہ اس ٹائم پہ ایک عورت آئی ہے لوگوں نے اس کو راستہ دیا ونہا تو فس کم فس جو پہلے ہے پہلے کو سوال کرے عورت کی وجہ سے اس کو راستہ دیا اور رسول کے سامنے جا کے کھڑی ہو اور کہا یا رسول اللہ ہم مدینہ کی عورتیں ڈسکس کر رہی ہیں لیکن مسجد کے بعد میں ڈسکس کر رہی ہیں آپ کے خدمے کے درمیان نہیں جیسے ابھی کمپیٹن آئے اتنی عورتیں اس وقت بول رہی ہوں اتنا شور ہو رہا ہوگا کہ جو میری مجلس سننا جاتی ہوں وہ بھی نہیں سن پا رہی ہوں کیونکہ انسٹر کی عورتیں وہ مدینہ کی عورتیں پیغمبر کے بعد پورا اٹھنٹیپلی سنتی اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی باتیں سننے کی وجہ سے ہم عورتوں کے درم میں ایک کمپلین ہیں آپ سے ایک کمپلین ہیں بلکل سٹرن فارورڈ بات کر رہے ہیں اور وہ کمپلین یہ ہے کہ اللہ مردوں کا بھی اور عورتوں کا بھی اور رسول یعنی آپ مردوں کے بھی اور عورتوں کے بھی اور قرآن مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی اور اسلام مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی اور شریعت دونوں کے لیے جنہ جہنم دونوں کے لیے نماز دونوں کے لیے رضا دونوں کے لیے حج دونوں کے لیے لیکن جو جو اپنے خالی مردوں کو دیتی ہم عورتوں کو اس سے محلوم کر دی اور جہاکہ رسول اتنا سواب بتا کے پورے خود میں دیکھ لی ٹائم نہیں ہے میرے پاس لیکن عورت کی کمپیٹنچل بھی کہ مرد میدان جہاد میں جاتا اور آپ فرماتے ہیں کہ اس کے ایک ایک سیکنڈ عبادت آپ فرماتے ہیں مر گیا تو شہید ہے جنب اس کی زندہ رات و غازی ہے جوا اس کی قبول ہر عبادت ہم عورتیں کر رہے ہیں مردوں کے ساتھ ساتھ یہ جہاد ہمیں کیوں نہیں مل رہا عورتوں کو بھی رسول کا خدبہ سن کر جہاد کا شوق ہوا تھا وہ گئی تھی پیغمبر نے واپس کر دیا کہ عورت کے لیے جہاد نہیں ہم کمپلینٹ لے کر آئے مدینہ کی ساری عورتوں کی کمپلینٹ لیکن بات یہ ہے کہ آپ سے کہتے ہیں وہ ایمبریسمنٹ پیل کر رہی ہیں میں نے کہا کہ اس میں ایمبریسمنٹ کی کیا بات ہے ایک مسئلہ پوچھ رہا ہے حق کی بات میں جا کے پوچھ ہوں پیغمبر مسکر آئے پہلے تو مردوں کو دیکھ کہ آج تک تم نے اتنی سینسیبل ٹاکنگ کسی مرد کی بھی سنی کتنے اچھے کرینے سے اس نے بات کری اور پھر اس کو دیکھ کر کہا کہ آئے اسمہ تجھے مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے مدینہ کی عورتوں کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے اگر ہر عبادت مرد کے ساتھ عورت کے لیے بھی تو جہاد بھی مرد کے ساتھ عورت کے لیے بھی بہت جہاد کا طریقہ جہاد المرات حسن تبعال عورت کا جہاد یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کا سسٹم اچھے کرینے سے چلا شوہر کی صحیح خدمت کرے اور عورت کو صحیح پرین کرے یہ عورت کا جہاد ہے یعنی مرد کا جہاد ہے بدر میں جاؤ اہد میں جاؤ خندق میں جاؤ خیبر میں جاؤ کربلا میں تلوار چلا عورت کا جہاد دھر میں بیٹھو لیکن عورت کو صحیح پرین کرو یہی میں تمہیں بدر کا ثواب ملے گا یہی تمہیں اہد و خندق و خیبر کا ثواب ملے گا کربلا میں مرد تلوار چلاتے تھے اور عورتیں تھیں جو اپنے بیٹوں کو تیار کر کر کے باہر بھیجا کرتی تھیں عورت کو بھی جہاں کا ثواب مل رہا اور وہ یہی ہے کہ اولاد کو صحیح ٹرین کریں تربیہ کے اولاد یا پروٹیکشن آف اولاد سیما اس کے لیے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ جس لڑکی سے شادی کی جاری ہے وہ کیسی ماں کو سوچنا جیسے میڈیکلی تو ماں بہت خیال کرتی جب کوئی عورت پیگنے دھو تو کتنی چیزیں اس کے لیے اس لیے ڈاکٹرز منع کر دیتے ہیں کہ اولاد پہ افیکٹ آئے گا حتیٰ ایک معمولی سا پین کلر بھی کہا جاکا پیگنٹ عورت ڈاکٹر ایڈوائز استعمال نہ کرے اولاد پہ افیکٹ آ سکتا یہی میسیج اسلام ریلیجن کے بارے میں کہتا کہ جب ایک عورت پیگنٹ ہے یہ جب اس کے گود میں بچہ ہے اس کے ایک 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 ایکشن کے افیکٹ کھانی اس کو نہیں ہوگا اس کی اولاد کو بھی ہوگا مرد نے گانا سنا گناہ اس طرح ہے عورت نے گانا سنا اس پر بھی افیکٹ پڑے گا اس کے پیٹ میں موجود بچے پر بھی افیکٹ پڑے گا مرد نے نماز قضا کی افیکٹ اس کے اوپر ہے میں بہت کوشش کرتا ہوں لیکن ٹائم دیکھتا ہوں تو فاس ہو جاتا ہوں مرد نے نماز قضا کی افیکٹ اس پر ہے عورت نے نماز قضا کی اس پر بھی افیکٹ آیا اور اس کی اولاد پر بھی افیکٹ آ گیا مرد نے حرام کھانا کھایا کسی ہندو کی دکان کی مٹھائے جو شریعت میں جب حرام ہو کنڈیشن بہت ساری ہے تو خانی اس کو نفصان ہوا اور عورت نے یہی حرام کھانا کھا لیا تو اس کی اولاد نے بھی افت کیا یہی وجہ یا یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جب مولا علی کو عباس جیسا بیٹا چاہیے تھا تو مولا نے یہ نہیں کہا میں عالی ہوں میرا تو بیٹا عباس ہوگا کام ماں کا رول بھی برابر سے امپورٹنٹ ہے عباس اگل چاہیے تو ڈھوننا پڑے گا کون سی عورت ایسی ہے جو عباس کی ماں بن سکتی ہے بہت ایسی بات اور وہ یہ کہ علی علی ہے کائنات میں رسول اللہ کے بعد سب سے افضل انبیاء سے زیادہ افضل جہاں شادی کرے علی کا ہر بیٹا علی ہونا چاہیے نہیں اسی لیے علی کے بارہ بیٹے اور سولہ بیٹیاں مگر سب کے باپ علی ہیں سب کا اسٹیٹس ہائی نہیں ہے اگر ماں فاطمہ جیسی ہو تو حسن حسین سامنے آتے ہیں اور اگر ماں عمل بنین ہو تو عباس سامنے آتے ہیں علی کے باقی بیٹے بھی سارے کی سارے ٹھیک ہیں مگر عباس کے اسٹیٹس کے نہیں ہے یہ فرق کیوں ہو رہا باب تو سب کا ایک ہے باب تو پورے اٹھائیس اولادوں میں کامن ہے کہ ماں کا رول بھی بہت اہم ہوتا اور عباس کی شادی کے موقع پر میرے مولد یہ نہیں کہا کہ جس فرائم میں ملا رشتہ ہے گا مجھے عباس ملے گا باقا عیدہ اقیل کے ذریعے سے سرچ کروائے گا اب یہ خود اپنی جگہ ایک ہسٹری کوئس جگہ کہ علی امامِ بخت ہیں کائنات کی ساری نالیج اللہ نے علی کو دی ہے بلکہ ایک مرتبہ کسی نے علی پہ امجیکشن کر دیا اور کہا تھا کہ یا میرے المومنین لوگ آ کر آپ سے کوئسٹین کرتے ہیں آپ فورا جواب دیتے ہیں ابھی کوئسٹین کمپلین بھی نہیں ہوتا کہ آپ جواب دے دیتے ہیں مولا میں نے وہ کہنے والا کہہ رہا ایسے بے وقوف اور احمد پر گذہے لوگ بھی ہوتے ہیں جو امام کو ایڈوائز کر رہے ہیں مولا ٹھیک ہے مجھے پکا ہے آپ کی نالک بہت زیادہ لیکن اگر آدمی جلدی کچھ بولے گا تو غلطی ہو سکتی ذرا سوال سنا کرے تھوڑا ٹھہر کے رپکہ ہی کیا کر مولا نے اتنا ہی تو کہا یہ بتا تھے رہا ہمیں انگلیاں کتنی مولا پانچ اچھے جلدی بولتی ہے اگر اتھہر جاتا رک جاتا غور کرتا شاید غلطی ہو جائے مسکرا کے کہا مولا یہ پانچ انگلیاں تو ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے ہیں اس میں کہاں سے غلطی ہوگی علی نے کہا اسی طرح ساری کائنات ہر وقت علی کی آنکھوں کے سامنے ہیں علی غلطی کہاں سے کر سکتا ہے وہ امام اب پھر اپنے بھائی اقین سے کہے کہ بتاؤ عرب کے کس ٹرائب میں شادی کروں اس کا بھی ایک بہت اہم ریزر لیکن وہ ریزر کا تعلق مسلم ابنے اقین کی بلادت سے ہے اس لیے میں اس کی بیٹیل میں نہیں جا بہتال کبھی موقع ملا تو جواب آئے گا البتہ یہ سمجھیں کہ لیک آف نولیڈ یا اگنوریس کی وجہ سے علی نے اقین کو نہیں بھلایا لیکن ام البنین کی تلاش ضرور ٹی گئے ہنٹ کیا گیا سرچ کیا گیا کس بات کو کہ علی نے کہا مجھے کربلا میں اپنا ایک ایسا سکتے سر و بارس کیا گیا جو اس طرح میرے حسین کی مدد کرے جس طرح میں رسول اللہ کی مدد کرتا اگر میں رسول اللہ کا عالم ہاتھ میں لے کے چلتا تھا تو میرے حسین کا عالم ہاتھ میں لے کے چلتا تھا اور اس کے لیے قبیلہ بنی کناب کا انتخاب کیا گیا عرب میں چار ٹرائب تھے جو چار باتوں کی وجہ سے بہت بے مست ایک بنی حاشم تھا اپنی شرافت کی وجہ ایک بنو مئیہ تھا اپنے پولیٹیکل گیم کی وجہ سے ڈٹی پولیٹیکل ایک بنو سقیب تھا جو اپنی خوبصورتی کی وجہ جو کر رات کی مجلس میں آئے گا جناب علی اکبر کی والدہ امہ لیلہ اسی قبیلے کی اور ایک قبیلہ بنی کناب تھا جو اپنی بہادری کی وجہ سے عرب میں مشہور عرب کے لوگ اس قبیلے کے نام اپنی تلواروں پہ لکھا کر دے عقیل جو کہ اب بڑے بھائی بھی ہیں بیس سال بڑے ہیں بیس سال بڑا بھائی باپ کی طرح ہوں گا انہیں کے ذریعے سے رشتہ بھی لوائے ام البنین علی کے گھر میں آئیں تو عباس جیسا بیگنا سامنے آئے اب یہاں پہ بعض لوگ ایک روایت بیان کرتے ہیں خدا مالو یہ روایت کہ رابی کون سے ہے لیکن پڑھی جاتی وہ روایت یہ ہے کہ آئیدر سیونت رجب تھی یا فورت شابان میرا مولا مدینے کی مسجد میں بیٹھا مدینے کا واقعہ اور مدینے کی مسجد سے ملا ہوا علی کا گھر گھر سے پیغام آیا کہ مولا بیٹا مبارک آپ کے ہاں بلازت ہوئی ہے ام البنین سے علی پہلے تو وہی دو رکھت نماز شکرانہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد مسجد سے نکل کے اپنے گھر آتے ہیں ام البنین کے کمرے منٹر ہوئے ابھی اپنے ڈیلیوری ہوئے نیو بور علی نے دیکھا کہ ام البنین ام البنین ذرا غمگین اور پریشان نظر آ رہی علی نے کہا ام البنین بیٹا ہوا کسی کی اولاد رو اور اولاد کی بیٹا ہو ماں کتنا خوش ہوتی بیٹا ہوا ہے تم خوش کیوں نہیں کہا کہ مولا اب دیکھیں اس وقت ام البنین کی کنیت ام البنین بنی نہیں تھی میں نے استعمال کہا مولا نے تو لفظ ڈائریک جو ان کا نام تھا فاطمہ ام البنین تم خوش نظر نہیں آ رہی کہا مولا میں کیسے خوش بیٹا پیدا تو ہوا لیکن پتا نہیں کیا ریزہ ابھی تک اس میں آنکھیں نہیں کھولی ام البنین غمگین ہے میرا لال آنکھیں کیوں نہیں کھولتا اور علی کو اپنی سٹوری یاد آ گئی جب میں کعبے میں پیدا ہوا تھا یہی کمپلین میری ماں نے بھی رسول اللہ سے کی علی مسکرہ دیئے کعب مول بنین ویزر مجھے پتا ہے پھہ جاؤ اور ایک مرکبہ کنیس سے کہا جا کے میرے حسین کو بلا کے لانا ایک بار حسین آئے بابا آپ نے مجھے کیوں بلایا کہا باب تمہیں گفت کرنا چاہتا یہ کہہ کر اس بچے کو حسین کی گود میں دیا بچہ جیسے ہی حسین کی گود میں گیا بچے نے آنکھیں کھول کے سب سے پہلے حسین کا چہرہ دیکھا یہ روایت میں نے اس لیے پڑی تھی کہ کربلا میں عباس کی آخری وسیعت میں یہ جملہ بھی تھا لیکن وہاں تک میں ابھی جا رہا ایک بار آنکھیں کھولی اور سب سے پہلے حسین کا چہرہ دیکھا لیکن بعض علماء کہتے ہیں وہ اللہ علماء کہ جب حسین کی گود میں جا رہے تھے تو آنکھیں باب میں کھولی بچے نے ہاتھ پہلے پھیلا دی شاید کہہ رہا آقا پہلے ہاتھوں کا حدیعہ قبول کیجئے اور پھر آنکھیں کھول کے حسین کا چہرہ دیکھا علی نے اپنی گود میں واپس لیا ایک کان میں آزان گزرے کان میں اقامت گئے اور چہرہ دیکھ کر کہا بلکل بیسا ہی بچہ ہے جیسا میں چاہتا تھا اور میرا رسول مجھ سے کہ گیا تھا اس کا نام عباس رکھنا ہے اور یہ عباس جو دنیا میں آیا تو عباس ایسا بنا کہ دنیا کی ہسٹری میں آپ کو کوئی ایسا جرمل نہیں ملے گا جس نے بہتر کی چھوٹی سی فوج کو تیس ہزار کی آرمی سے لڑایا اور صبحوں سے شام ہو گئی دیکھیں اگر بہتر کی فوج تیس ہزار کے سابنے جائے تو ویڈن تین یا پفتیر منٹ جنگ ختم ہو جاتی ہے یہ عباس جرمل ہے جس فوج کا صبحوں سے شام تک اور یہ عجیب جملہ میں کہتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ علی کون ہے اہلِ بیت کون ہے اہلِ بیت کائنات کے مشکل کشا کسی کو مشکل پیش آئے اہلِ بیت کا نام لیتے ہیں اہلِ بیت کائنات کے مشکل کشا اور عباس اہلِ بیت کے مشکل کشا ہے جب ہمیں مشکل پیش آئے ہم اہلِ بیت کو مقار تھے اور اہلِ بیت کو اگر کبھی کوئی مشکل پیش آئے وہ عباس کا نام لیتے ہیں میدانِ کربلا میں چل کے دیکھ لیجئے بچے ہیں تو ان کو عباس کا سہارا سیدانی آئے تو انہیں عباس کا سہارا حسابِ امام ہے تو انہیں عباس میں بھروسہ آرے خود اگر آقا حسین ہے خود آقا حسین کربلا میں کسی شہید کی شہادت پر حسین نے کمر پکڑ کی یہ نہیں کہا تھا الان ان کا سرازہری عباس میری کمر ٹوٹ گئی کیونکہ عباس حسین کی کمر کا سہارا میدانِ کربلا میں چلے ایک ایک ماں کے دل کا سہارا عباس ہے بچوں کا سہارا عباس ہے حسین کا سہارا عباس ہے بی بیوں کا سہارا عباس ہے بہت مشہور جملہ ہے ام البنین کا ماں کا کربلا کے واقعے کے بعد مدینے میں بیٹھ کے کہتی عباس دنیا مجھے پرسہ دیتی ہے کہ تیرا عباس مارا گیا مگر میں یقین نہیں کرتی میں سمجھتی ہوں کہ ان کو دھوکہ ہو رہا میں نے تجھے گروہ پلایا ہے مجھے پتا ہے میرا عباس کتنا بہادر ہے کوئی میرے عباس کو نہیں مار سکتا لیکن پھر یقین کر لیتی ہو میرا عباس مارا گیا جب میں سنتی ہوں سکینہ کے رسار پہ تماشے لگے جب میں سنتی ہوں میرے امام زمانہ سجاد کی کمر پہ کھوڑے لگے ارے جب میں سنتی ہوں میری شہزادی زینب کی چادر چھن گئی اگر میرا عباس زندہ ہوتا تو کوئی چادر زینب پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا ماں کو اتنا یقین ہے اپنے عباس پر اور بچے بچے دیکھیں یہ کربلا کے بچے کربلا کے بعد بھی پیاسے تھے تب ہی تو بازار کوپا میں امہ حبیبہ سے سکینہ نے پانی مانگا تب ہی تو زندہ نے شام میں زینب بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے بیٹا سجاد سارا پانی بچوں کو دیتی ہوں بچے بہت پیاسے ہیں یہ بچے شام تک پیاسے گئے مگر کتنی عجیب بات ہے کربلا میں علتش علتش کہہ رہے ہیں اس کے بعد علتش نہیں کہتے ہیں یہ بچے کومن سینس کے خلاف ہے جب تین دن کی پیاس ہے تو علتش کہہ رہے ہیں اور دس دن کی پیاس ہے وہ خاموش ہو گئے خاموش کیا ہوئے پانی کی وجہ سے نہیں جب فرات کے کنارے عباس کا علم گر گیا مشکے سکینہ میں تیر لگ گیا اب بچوں نے علتش کہنا چھوڑ دیا جب پانی لانے والا نہ رہا تو کس سے پیاس کی شکایت کرتے ہیں اور میرے مرہوم مستق سہیدانیوں کے لیے ایک روایت کہتے ہیں شب عاشو میرا مولا تو بیبیوں کے خیمے کو دیکھی رہا ہے جو آپ نے دو دن روایت سنی اور نیچ دو دن بھی یہ روایت کے باقی ٹکڑے آئیں گے مگر ایک یہ بھی ٹکڑا عائشہ بیعشور عباس اپنے خیمے میں ہیں اپنی تلوار کو ساپ کر کے کل کے جہاد کی تیاری کر رہے ہیں اتنے میں عباس میں دیکھا سانی زہرہ زینب کبرا میرے خیمے میں آئیں ارے عباس جھبرا کے کھڑے ہو گئے شہزادید مجھے بلا لیا ہوتا میں آپ کا حلام ہوں آپ میرے پاس زحمت کر رہی ہیں زینب نے کہا عباس تم میرے چھوٹے بھائی ہو بہن بھائی کے پاس آئی ہے عباس نے آج جوڑے اور آپ نے زحمت کیوں کی کہا کہ تھوڑی دیر پہ میرے مرحوم استاد پڑھتے تھے بل نہ ہو علم تھوڑی دیر پہ کربرا کی ساری بیمیاں میرے خیمے میں آئیں اور مجھ سے کہنے لگی کہ آپ مشکل کشا کی بیٹی ہیں ہمیں کل ہر امتحان قبول ہے لیکن چادریں چھن جہاں یہ پرداشت نہیں ہو رہا ہے بہت شہزادی اطلاع بتا دیجئے کل ہماری چادر بچے گی کے نہیں اپنی اولاد کے لیے کسی نے سوال نہ کیا اپنے شہر کے لیے کسی نے سوال نہ کیا زینب نے کہا عباس نہ میں نے ان کو ہاں کہا نہ نہ کہا میں نے ان کو کہا انتظار کرو میں تیرے پاس آئی ہوں تو بتا میں ان کو کیا جواب دوں عباس میں ہاں جوڑے شہزادی جب تک آپ کا حلام زندہ ہے ہر بی بی کی چادر محفوظ ہے زینب واپس آئی شیموں میں اور کہا بی بیوں گھبرانا نہیں کل تمہاری چادریں بچی ہیں تمہاری چادریں سلامت ہیں مگر عجیب بات ہے شبِ آشور زینب نے وعدہ کیا اور عصرِ آشور اپنا وعدہ واپس لے لیا آشور کی صبح آئی ہر مجاہد میدان میں جاتا عباس طلب کی آتے ہیں آقا پہلے مجھے جانے دیجئے آقا پہلے مجھے جانے دیجئے حسین روک دیتے ہیں عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو تم نہیں جا سکتے اصحابِ امام مارے گئے اب بنی حاشن کے شہزادوں کی باری آئی ارے جب یہ لاشی آنے لگے آنو محمد کا لاشا آیا خاسم کا لاشا آیا اکبر کا لاشا آیا عباس سے برداش نہیں ہو رہا عقا یہ میری گوت کے پالے ہیں یہ میرے شاگرد ہیں انہیں میں نے تلوان کے لانا سکا ان کے لاشیں نہیں اٹھائی جا رہے پہلے مجھے جانے دیں حسین نے کہا نہیں عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو لیکن آزاداروں کربلا میں ایک مبخت آیا عباس گئے کہا آقا جانے کی اجازت دیجئے حسین نے کہا تم میرے لشکر کے علمدار ہو عباس طلب کے کہتے لیکن آقا وہ لشکر اب رہا کہا جس کا میں علمدار میرے سارے پیاسے سپاہی نہرے کاؤسر میں میرا انتظار کر رہے ہیں آقا مجھے تلوان چلانے دیں حسین نے کہا نہیں عباس تم میرے بابا کی نشانی بھی ہو تمہیں میدان میں نہیں جانے دوں گا پریشانی کی عالم میں عباس خیمے میں آئے آقا سے کیسے کہیں ننی سکینہ آئی چچا یہ سارے چھوٹے چھوٹے بچے میرے پاس آئے تھے اور کہہ رہے تھے تم مشکل کچھ آگی بوتی ہو نا پیاس بہت لگ رہی ہے کہیں جب کھنک رہا ہے کہیں سے پانی لاؤ چچا میں نے اسے وعدہ کر لیا اور تیرے بھروسے میں وعدہ کیا چچا کیا تو ان بچوں کے لیے پانی نہیں لے عباس خوش ہو گئے کہا سکینہ تیرا چچا تیار ہے مگر تیرا بابا اجازت نہیں دیتا ہے سکینہ نے کہا بس اتنی سبا آج تک بابا نے میری کوئی بات دانی نہیں ہے مجھے لے کے چلے میں اجازت دلواتی ہوں عباس سکینہ کو لے کے چلے حسین نے یہ منظر دیکھا سمجھ گئے سکینہ کیوں آ رہی کہا عباس اب میں تجھے نہیں رکھوں گا میری سکینہ آ رہی ہے لیکن سکینہ دیتی ابھی تو چچا کی سبارش کر رہی ہے بعد میں یہ چچا بہت یاد آئے گا جب تماشے لگیں گے جب کمر پہ کھوڑے بڑھیں گے یہی چچا بات بہت یاد آئے گا لیکن عباس کے لیے تو حسین کی ایک ہاں کھاتی تھی جلدی سے گھوڑے میں سبار ہو کے چلنا چاہتے حسین نے عباس دی عباس کہاں جا رہے عباس گھبرا گئے آقا آپ ہی نے تو اجازت دی ہے کہ عباس میں نے اجازت دی ہے مگر تمہیں مقتل میں جانے کے لیے زینب سے بھی اجازت لے کے آنا ہے اللہ اللہ بوڑی بہن ہے پچپن سال کی زینب ہے چوتیس سال کا عباس ہے بہن اور بھائی میں اتنا ایج و ڈیپنس ہے جتنا ماں بیٹے میں ہوتا زینب نے بیٹا بنا کے پالا آئے عباس کو ذرا سوچئے وہ بوڑی بہن کے دل پہ کیا قیامت گدرے گی جوان بھائی گیا ہاں جوڑے کا شہزادی اب مجھے بھی مرنے کی اجازت دی گی زینب نے عباس کو دیکھا کہ عباس جب مجھے بابا علی یاد آتا تھا میں تیرے چہرے کی زیارت کر رہتی تھی لیکن جہا نانا کے دین کے لیے زینب ہر قربانی دے رہی ہے تجھے بھی قربان کر رہی ہے البتہ جاتے جاتے اتنا سن لے ایک دن میں بابا کے پاس بیٹھی تھی بابا کی نگاہیں میرے بازو پہ پڑی میرا بابا رونے لگا میں نے گھبرا کے کہا بابا مجھے میرے بازو کو دیکھے کیوں رو رہے ہیں کہا زینب بیٹی ایک دن قیدی بنا کے گوبے میں لے جائی جائے گی بازو میں رسی ہوگی سر پہ چادر نہ ہوگی وعدہ کر بدعوانہ کرے گی میں نے وعدہ تو کر لیا لیکن سوچا جس بہن کا ایک بھائی ہو کوئی اسے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا میرے تو بارہ بھائی ہیں بارہ بھائیوں کی بہن اور عباس جیسا بھائی لیکن عباس اب جو تم جا رہے ہو تو زینب کو پتا کہنا وہ مختا گیا اب میری چادر بھی چھننے والی ہے اب میرے بازو میں رسی بھی بننے والی ہے اب مجھے بازاروں اور دوباروں میں بھی قیدی بنا کے لے جائے آ جائے اور عباس جلے ذرا خود ہی سوچوں حیدر ایک کررار کے بیٹے کا کیسا جہاد ہوگا ایک گھنٹہ بھی بہو تو کم ہے بڑھ ایک جملہ ہمارے ہاں پڑا جاتا اس کو کوٹ کر دیتا کہ عباس چلے فضادہِ قیمہ پر کھڑی عباس کا جہاد دیکھ رہی عباس فراد کی طرف جا رہے آواز دیتی ہے شہزادی زینب جب میں آپ کو آپ کے بابا کے حالات سناتی تھی تو آپ مجھ سے اکثر پوچھتی تھی اممہ میں نے بابا کو خیبر میں لڑتے نہیں دیکھا ذرا مجھے بتانا بابا کیسے لڑا تھا آئیے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے یہ عباس فراد کی طرف نہیں جا رہے یہ حیدرِ قرار خیبر کا خلاف ہدا کر رہے اور ادھر دشمن بھی بغار اٹھا حیدرِ قرار آگئے سارے سپاہیوں کو ہٹایا فراد سے مشکے سکینہ بھر کے واپس آئے اور اب عمر سادھ نے کہا سپاہیوں عباس کو گھیرے میں لے لو اگر یہ پانی پہنچ گیا خیموں میں کوئی خضاب آ جائے گا عباس کو چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیرے میں لیا وہ آخری آخری جملے ادھر سکینہ بچوں کو لے کے خیمے کے باہر کھڑی کہہ رہے یہ بچوں گھبرانا نہیں میرا چچا وعدہ ترکے گیا ہے میرے چچا نے ہمیشہ وعدہ پورا کیا بچوں خوش ہو جاؤ وہ دیکھو چچا پناہ تک پہنچ گیا ہے ارے بچوں کہ یار ہو جاؤ میرا چچا آ رہا ہے چچا آ رہا ہے لیکن اب فوجے یزید نے عباس کو گھیرے میں لیا اب سکینہ کو عباس نظر نہیں آ رہا ہے ہاں عالم نظر آ رہا ہے عالم آگے بڑھ رہا ہے ایک بار سکینہ کا دل گھبرا ہے کیوں کیونکہ عالم رائٹ سائٹ پر ایسا جھکا جیسے گرنے والا ہے اب بات کا ہاتھ کٹا عالم جھکا سکینہ گھبرا ہی مگر نہیں نہیں عالم سمل گیا اور عالم آگے بڑھا سکینہ پھر گھبرا گئی ایک بار عالم لیپ سائٹ پر جھکا مگر پھر سکینہ خوش ہو گئی عالم سمل گیا سوڑا آ رہا ہے یہ بڑھا ایک بار سکینہ نے دیکھا عالم زمین کربلا پہ گرا عباس کی آباز آئی آقا علیکم انیس سلام میرا آخری سلام لینا حسین کمر پکل کے بیٹھ گئے عباس علان انکسرہ زہری میری کمر ٹوٹ گئی سکینہ نے ہاتھوں سے کھوزا بھیگ دیا زمین کربلا پہ گر گئی چچا مجھے پانی نہیں چاہیئے میں پیاسی رو ہوں گی ارے میرے پاس آجا ارے میرا چچا اردر حسین گرے حسین سملے عباس کے قریب پہنچے عباس کا سر گود میں رکھا کہ عباس میں آ گیا ہوں عباس کوئی وسیعت ہے عباس میں کہا آقا صرف ایک وسیعت ہے جب پیدا ہوا تھا پہلی زیارت آج کے چہرے کی کی تھی دل جا رہا ہے آخری زیارت بھی آپ کی کروں لیکن آقا ایک آنکھ میں تین لگ گیا ہے دوسری آنکھ میں خون آ گیا ہے آقا اگر میرے ہاتھ نہ کٹے ہوتے تو خون پوچھے دیتا لیکن میرے کٹے ہاتھ آقا ذرا یہ خون پوچھ دیجئے آخری زیارت بھی آپ کی کروں حسین روتے ہوئے جھکے آبا کے دامن سے خون ساتھ کیا عباس نے آنکھ کھولی حسین کو دیکھا عباس رخصہ کھولے حسین نے علم اٹھایا خیمے میں آئے زینب سے کہا زینب عباس کا علم سبھالو ارے علم آیا علمدار نہ آیا اور زینب نے آباز دی اے بی بیو آ جاؤ میں نے کل رات کو وعدہ کیا تھا تمہارا پردہ بچے گا میں اتنا وعدہ واپس لیتی ہوں عباس مارا گیا علم آگیا علمدار نہ آیا وابباسا وابباسا عجل علمدار نہ آیا 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 علمدار نہ آیا